اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویوورز آج میں آپ سے نیوٹروجینہ ڈیپ کلین فیس واش کا ریویو شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ ایک ڈرمٹالوجیکلی ٹیسٹڈ فیس واش ہے فیس واش کا مقصد اصل میں ہماری سکن سے ڈاسٹ ڈارٹ اور ایمپیورٹیز کو ریموو کرنا ہوتا ہے ہم فیس واش اس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری سکن کے اندر جتنی بھی ایمپیورٹیز ہیں ڈاسٹ ہے ڈارٹ ہے آئل ہے اور جتنی بھی مطلب ہماری سکن کے اندر ایمپیورٹیز وغیرہ ہیں وہ سب کلین ہو جائیں تو اس لئے ہم اپنی سکن کو ڈیپ لی کلین کرنے کے لئے فیس واش کا یوز کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی سکن کو کلین کرنے کے لئے فیس واش یوز کرنے اس کے لئے ہم اور بھی بہت سا چیزیں ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ سے بیسیکلی اس فیس واش کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ یہ فیس واش کس طرح کا ہے اور آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور یہ کس طرح کی سکن کے لئے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ویوورز یہ فیس واش ہماری سکن سے ہم ڈیپلی موسٹرائز کرتا ہے ہماری سکن کو ہمارے پورز کو بند نہیں کرتا کیونکہ پورز بند ہونے کی وجہ سے ہماری سکن پر ایکنی اور بلیک ایڈز وائٹ ایڈز ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری سکن کو اوrole ڈرائی بھی نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ یہ ہماری سکن سے ایکنی کی وجہ سے جو بریک آٹس ہوتے ہیں اور ہماری سکن پر سپورٹس رہ جاتے ہیں اور ہمارا کمپلیکشن خراب ہو جاتا ہے تو یہ ان سب سے ہماری سکن کو بچاتا ہے یہ فیس واش ڈرائی سکین والوں کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے ہاں آئلی سکین والے اسے ونٹرز میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ونٹرز میں آئلی سکین والوں کی سکین وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو ونٹرز میں ان کے لئے یہ فیس واش بیسٹ رہتا ہے لیکن اگر وہ آئلی سکین والے اگر اسے سمر میں یوز کریں گے تو یہ ان کے لئے بیسٹ نہیں ہوگا تو یہ فیس واش جو ہے نا ڈرائی سکین والوں کے لیے اور نارمل اور کمبینیشن سکین والوں کے لیے زیادہ بیسٹ ہے تو آئل سکین والے اسے زیادہ یوز نہ کریں اور اس فیس واش کی جو پرائس ہے اب کافی ہائی ہو چکی ہے پہلے یہ تھرٹین فورٹین ہنڈرڈ کے انڈر ہی مل جاتا تھا پاکستان میں لیکن اب یہ آن لائن تھرٹی فائیو ہنڈرڈ کا مل رہا ہے اور میں نے بھی اسے تھرٹی فائیو ہنڈرڈ کا بائی کیا ہے ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیس واش کی کانسسٹینسی جو ہے کافی تھیک ہے لیکن یہ نارمل جو باقی فیس واش ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اس کی جو مقدار ہے نا تھوڑی سی زیادہ یوز ہوتی ہے پھر جا کے ہمارا فیس جو ہے نا اچھے سے کلین ہو سکتا ہے تو میں نے اسے تھرٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز کا بائی کیا ہے اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی سکن نارمل ٹو ڈرائی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بائی کر کریں آپ اسے یوز کریں لیکن اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آپ اسے یوز نہ کریں میں آپ کو ریکیمنڈ کر نہیں کروں گی یہ فیس واش جو ہے نا میڈ ان گریس ہے میرے پاس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈ ان گریس ہے دو سو ایمل کی بوٹل میں ہے یہ اور تھرٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز کا اسے میں نے بائی کیا ہے اور اسے اوپن کرنے کے بعد آپ اسے ایک سال کے اندر ہی یوز کر لیں تو بیسٹ رہتا ہے نہیں تو اس کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو پھر ملے گے مجھے دیجئے